طاقتیں ایک دوسرے کو نیچا گرانے میں ضائع ہو رہی ہیں یہ اپنی نمازوں میں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہے یاد رکھیے گا میرے سنی بھائیوں یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے اتنا بڑا بہتان ہے میں نے پاکستان سے عراق اور ایران تک میں گیا ہوں وہاں پر میں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں ان کی نماز میں کوئی اس طرح کی گالیاں موجود نہیں ہیں بسم اللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ وآلہ میں رکھیں اس سال الحمدللہ عز و جل اربعین امام حسین علیہ السلام میں شرکت کا موقع ملا پاکستان سے عراق روانگی ہوئی اور وہاں پر مجھے شیعہ کلچر کو سقافت کو اور شیعہ لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا مجھے موقع ملا ہے چونکہ وہ پاکستان میں نہیں تھے تو تقیہ کی کوئی بات نہیں بنتی ہے کہ وہ لوگ یہاں پر تقیہ کرتے ہوں گے تو اگر یعنی باہر تو ان کو تقیہ کرنے کی مجھ سے کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں آج اپنے پاکستانی بھائیوں کے سامنے اور خاص طور پر اہل سنت والجماع سے تعلق رکھنے والے میرے سنی بھائیوں کے سامنے اپنے تجربات شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا میں اس سے پہلے کبھی بھی عراق عربعین امام حسین میں شرکت کے لیے نہیں گیا ہوں اور پاکستان میں میں نے ایک مرتبہ شرکت کی عربعین میں اور شیعہ مجالس میں شرکت بہت بار کی ہے لیکن عربعین کا جو ماحول ہوتا ہے وہاں پر جو کچھ یہ لوگ رسم و رواج کرتے ہیں اسے عراق میں جا کر میں نے پریکٹس نہیں کیا نہیں دیکھا ہے تو اس لیے میں نے وہاں پر ان کو کیسا پایا میں کیوں گیا ہوں کیا وجہ ہے اور وہاں ان لوگوں کا رویہ شیعہ کا سننی کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے اور یہ وہاں پر کیا عبادات کرتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے ان سب کو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی بیان کروں گا انشاءاللہ حضر و جل جس طرح میں نے دیکھا ہے اس کو بلا کم و کاس جس طرح دیکھا ہے اسے آپ کے سامنے بیان کروں گا چاہے یہ کسی کو پسند آتا ہے یا چاہے اس سے کوئی ناراض ہوتا ہے چاہے اس سے کوئی خفا ہوتا ہے یا کوئی خوش ہوتا ہے میں آپ کے سامنے سچ بیان کروں گا انشاءاللہ جو کچھ میں نے وہاں پر دیکھا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وہاں کیوں گیا جبکہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں اتنی بڑی دیواریں حائل کر دی گئی ہیں کہ ایک سنی شخص و کسی شیعہ کی مجلس میں نہیں جا سکتا ہے اتنا مشکل بنا دیا گیا اسے جھوٹ بول کر پروپیگنڈا کر کے دوسرے مسلمان سے دور کیا گیا ہے کہ جناب یہ کسی سنی کو نقصان پہنچانا سواب سمجھتے ہیں اور اسے اس کے بارے میں یعنی جو اس کو پیلایا جائے گا جو کھلایا جائے گا وہ سب کچھ اس طرح کے ہے مثلا اس میں پیشاب ملا دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو لہٰذا ایک سنی کے ذہن میں وہ نفرت بیٹ گئی ہے وہ دیوار بن گئی ہے اس لیے وہ یہاں پر شرکت نہیں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ میں نے پاکستان سے بڑھ کر وہاں عراق میں گیا اور وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ یہ چیزیں کیا ہیں اس لیے میرے لیے یہ بالکل ایک نیا تجربہ ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دوسرے لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اگر وہ میری باتوں کو حق سچ سمجھیں گے اور میں ان کے سامنے حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے جس طرح دیکھا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ عزیز و جل پہلی بات یہ ہے کہ میں کیوں گیا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اس لیے گیا ہوں کہ ہم یہاں پر پاکستان میں اور دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو دو بازو ہیں شیعہ اور سنی یہ آپس میں باہم دست و گریبہ ہے اس کا ہاتھ اس کے گریبان میں ہے اور اس کا ہاتھ دوسرے کے گریبان میں ہے دونوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں ان دونوں کی انرجیز اور طاقتیں ایک دوسرے کو نیچہ گرانے میں زائع ہو رہی ہیں ابھی پاکستان میں آپ دیکھیں یہاں پر عربین امام حسین ہوا اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ سنیوں نے اپنی طاقت ظاہر کی کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر ایک فرقہ وہ اپنی طاقت ظاہر کرے یا وہ باہر نکلے اپنی پریکٹس کرے رسم و روایت دکھائے تو دوسرا فرقہ یہ سمجھے کہ مجھے بھی اپنی پاور شو کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مذہب سے زیادہ سیاست کے عادی ہو گئے ہیں اور ہم ان چیزوں کو بھی سیاست کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ اختلافات ہیں اس لیے ضروری یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قریب ہو فرقہ بنانے پر مذہمت ہے قرآن مجید میں کہ فرقہ نہ بناو ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو مشرقین ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مسلم اور یہاں پر کیا بنا دیا ہے اسے مختلف فرقوں کا بنا دیا ہے کہ جناب میں فرقہ کا ہوں الحمدللہ عز و جل ہمارے عقائد سب سے بہتر ہیں اور ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے باقی سارے گمراہ ہیں اور یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں نظر آتی ہیں واضح طور پر فرقہ پرست علماء اس کو بیان کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کو نیچا گراتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں لہذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم دوسروں کی مجالس میں جائیں اور وہاں پر انہیں قریب سے دیکھیں اگر ایک شیعہ کو غلط بتا دیا گیا ہے کسی سنی کے بارے میں کہ مثلا ایک شیعہ کے دماغوں یہ بٹھایا گیا ہو کہ سارے سنی سنیت کی اکثریت وہ اہل البیت سے نفرت کرتی ہے تو اس شیعہ پر واجب ہے کہ یہ اہل سنت کی مجالس میں جائے اور انہیں قریب سے دیکھے تاکہ اسے معلوم ہو کہ آیا یہ بات صحیح بھی ہے یا مجھے غلط بتایا گیا ہے اور اگر اسی طرح ایک سنی کو یہ بتایا گیا ہے کہ سارے کے سارے شیعہ وہ سارے صحابہ اکرام کو غلط مانتے ہیں کافر مانتے ہیں مرتد مانتے ہیں ان کی کوئی عزت اور توقیر نہیں کرتے وہ اپنی مجالس کے اندر صحابہ اکرام کو برملہ سب مشتم کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں اور ان کی مجالس کے اندر نمازوں کے اندر ایک مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا ایک سلفی عالم کو وہ کہہ رہا تھا کہ ان کی احزان کے اندر متبر رہا ہے ان کی احزان کے اندر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں یہ اپنی نمازوں میں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہے یاد رکھیے گا میرے سنی بھائیو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے اتنا بڑا بہتان ہے میں نے پاکستان سے عراق اور ایران تک میں گیا ہوں وہاں پر میں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑی ہیں ان کی نماز میں کوئی اس طرح کی گالیاں موجود نہیں ہیں کوئی گالی موجود نہیں لیکن یہ مولوی صاحب ممبر پہ کھڑا ہو کر آپ کو جھوٹ بولتا ہے کہ یہ عزان کے اندر گالیاں دیتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے یہ مسلمانوں کو آپ تقسیم نہیں کرتے ہو مسلمانوں کو آپ لڑا نہیں رہے ہو خدا کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دو اگر آپ دوسروں کے خلاف نفرت بھی پھیلاتے ہو پھیلاتے رہو تو تم اس سے باز نہیں آوگے لیکن جھوٹ بول کے مت پھیل آپ کہو کہ جناب یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ اس طرح کی بات ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ان کی نماز کے اندر گالیاں ہیں صحابہ اکرام کی صحابہ اکرام کی اوپر یہ غلط بات ہے یہ جھوٹ ہے اسے کوئی ثابت نہیں کر سکتا منہ کے بیچے نماز پڑھی ہے میں جانتا ہوں ان کو اس لیے ہمیں جو جھوٹ بتایا جاتا ہے جب ہم دوسروں کی مجالس میں جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان میں جو تفرقہ ہے اس کا خاتمہ ہوگا اور مسلمان ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اگر ہم ایک دوسرے کی مجلسوں میں آنا جانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ اور اس میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود ہی چینج ہوں گے جب آپ دوسروں کے پاس جائیں گے نا یہ بہت سی بیسک آپ دیکھ لیں کہ غلط فہمیا ہے ہم یہ سمجھتے تھے جب ہم سکول پڑھتے تھے یا ہمارے ہاں بچے سے بھی آپ پوچھ لیں کہ وہ پاکستان میں کسی بھی ہندو کو اگر دیکھ لیں یا کسی بھی خاتون کے ماتے پر سندور لگاؤ کسی ہندو کو دیکھ لیں تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے خود ہم یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ انڈینز ہیں یہ کیا ہے انڈینز ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہندو ہوگا وہ انڈینز ہوگا اور وہاں انڈیا میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بھی مسلمان ہوگا تو وہ پاکستانی ہوگا اور اسی طرح امریکہ کے اندر دنیا بھر کے اندر مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ ہمارے ہاں اسکول کے اندر بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک مسلمان بچے سے کہ تم مسلمان ہو تم پاکستانی ہو وہ اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ امریکی ہیں یہ یہاں کا شہری ہے یہ کیا ہے یہ غلط فہمیہ ہے یہ کس طرح سے دور ہوں گی یہ اس طرح دور ہوں گی کہ جب ہم ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتائیں گے اور ان کے پاس آنے جانے کا سلسلہ شروع کریں گے اور میں نے الحمدللہ جہاں تک میں گیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ نمازوں کے اندر گالیاں دیتے ہیں ان کی ازان کے اندر گالی موجود ہے اور ان کی دعاوں کے اندر گالیاں موجود ہیں ان کی پریکٹس کے اندر یہ وہاں کربلا کے اندر شرک کرتے ہیں یہ میں نے پاکستان کے اندر مولیوں سے سنائے کہ یہ وہاں جا کر امام حسین علیہ السلام مولا علی علیہ السلام اہل البید علیہ السلام کے علیہ السلام کے ادرحہ اور ان کے مقابر پر یہ لوگ سجدے کرتے ہیں یہ سارے جھوٹ میں نے سنے گئے تھے اور وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ میں کیوں گیا اس سوال کا جواب میں نے آپ کو دے دیا اور الحمدللہ عزوجل اپنے خرچے کی اوپر وہاں پہ گیا ہوں یہ نہیں کہ جناب کسی جو ہے وہ کسی انجیو یا کسی ادارے کی طرف سے میں وہاں پہ گیا ہوں تاکہ ہم یہ چیزیں دیکھیں اور یہاں پر واپس آ کر اپنے مسلم بھائیوں کو یہ بتائیں کہ مذہبی طبقہ مسلمانوں کو آپس میں کس طرح سے ڈیوائیڈ کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے تھا ہمیں نصوص کے ساتھ جڑنا چاہیے نصوص کہتے ہیں قرآن و سنت اہل بیت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لئے چھوڑ دیا اہل و سنت والجماعت کے پاس صحائے ستہ ہے حدیث کی کتابیں ہیں قرآن مجید ہیں تو ایک سنی کو چاہیے کہ وہ اس نص کے ساتھ جڑ جائے قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ جائے شیعہ کے پاس قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات موجود ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مذہبی طبقہ یہ جو فرقہ واریت جو پھیلاتا ہے یہ اپنی عوام کو چاہے کوئی بھی فرقہ ہو یہ نص کے ساتھ جڑنے کے بجائے یعنی قرآن و سنت حدیث کے ساتھ جڑنے کے بجائے یہ اپنے ساتھ جڑتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری پیروی کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور اپنے آپ کو نص کا قائم مقام اس نے کیا ہے قرآن و سنت کا قائم مقام بنا دیا ہے یعنی آپ اس مذہبی طبقے سے اختلاف نہیں کر سکتے اس کی رائے سے اختلاف نہیں کر سکتے اپنی کوئی بات اس کے سامنے نہیں رکھ سکتے یہ کہتا ہے نہیں آپ میرے پیچھے چلو تو آپ یہ دیکھیں اس سے کیا ہوا اس سے یہ ہوا کہ یہ جو بھی بتاتا گیا کسی بھی فرقے کی مخالفت کے اندر چھوٹ بولتا گیا جو بھی منگڑت باتیں کرتا گیا ہم آنکھیں بند کر کے اس کو مانتے گئے ہم سمجھتے رہے کہ یہ سچ بول رہا ہے اس نے ہمیں کہا کہ شیعہ کے چالیس پارے ہم نے سچ مان لیا اس نے ہمیں کہا کہ وہ مجلس کے اندر وہ شربتوں کے اندر وہ گھوڑے کا پشاب ملاتے ہم نے سچ مان لیا اس نے کہا کہ جناب یہ عراق میں جا کر امام حسین علیہ السلام کی قبر کو سجدے کرتے ہم نے سچ مان لیا اور ہم نے تحقیق نہیں کی کیوں اس لیے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کے مقابل مولوی کو لاکے کھڑا کر دیا اور اس مولوی نے ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح پیش کیا کہ میں نس کے مقابل ہوں یہ کہتا نہیں ہے لیکن اس کا عمل اسی طرح سے ظاہر کرتا ہے تو یہ بات انتہائی ضروری ہے اگر ہم فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہیں تو بجائے مذہبی طبقے کو اپنا امام اور پیشوہ ماننے کے نصوص کو مانے نس کو مانے قرآن و حدیث کو اہل البیت علیہ السلام کو تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جائے گا وہاں پر جب میں گیا تو میں نے بہت سارے شیعہ حضرات مجھ سے ملتے تھے اور یہاں میں ایک چیز آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا آپ شیعہ ہو چکے ہیں شیعہ لوگوں نے پوچھا آپ کنورڈ ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے یہ باتیں ضرور پوچھئے میں یہ سمجھتا ہوں یہ پوچھنا بھی مجھے معیوب لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ میں اپنے آپ کو کسی فرقے میں نہیں رکھتا یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سنی ہوں اور میں اپنے آپ کو سنیت میں رکھتا ہوں لیکن سنی فرقے میں نہیں رکھتا اس میں بڑا فرق ہے یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ جناب میں قرآن و سنت کا پابند ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پیروکار ہوں سنت پہ چلتا ہوں تو یہ اس معنی میں تو شیعہ بھی سنی ہے اور اس معنی میں ہر مسلمان کو سنی ہونا چاہیے لیکن یہ جس معنی میں یہاں پر سنیت کا اطلاق ہوتا ہے فرقے کے معنی میں اس میں میں نہیں ہوں اسی طرح شیعہ آپ دیکھ لیں کہ ہر مسلمان اس کو شیعہ نے علی ہونا چاہیے ہم یہ کہتے ہیں میں شیعہ ہوں یعنی اس معنی میں کہ میں علی کا شیعہ ہوں امام حسین کا شیعہ ہوں اگر کربلا میں ہم ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے یعزید کے ساتھ نہ ہوتے ہر مسلمان یہ کہے گا بڑے سے بڑا ناصبی بھی آپ کو یہ کہے گا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں تو اس معنی میں تو سب شیعہ ہیں لیکن اس معنی میں کہ جناب جو فرقے کے معنی میں ہے اس معنی میں شیعت اپنے آپ کو ہم نہیں شمار کرتے ہیں اسی طرح آپ دوسرے ٹائٹلز دیکھ لیں مثلا میں اگر یہ کہوں کہ میں انسانی حقوق کا قائل ہوں کہ ہر انسان کو فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سیکولر آپ مجھے کہہ دیں